بسم اللہ الرحمن الرحیم ہومیوپیتھی اور آرٹیزم سیریز میں آج ہم بچوں کے جیسٹرز کی بات کر رہے ہیں ریپیٹڈ بیہیوئر کی بات کر رہے ہیں خاص طور پر جسے آرٹیزم میں جو ڈیاغنوسس ہوتے ہیں اس میں آر آر بی کہتے ہیں ریپیٹیب اور ریسٹرکٹیو بیہیوئرز اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں وجوات ہوتی ہیں وہ عام طور پر پیرنٹس کو پتا ہوتی ہیں میں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں اور ماں باپ کے لیے بھی جو بل عموم آرٹیزم کی کچھ خاص علامات لیے ہوئے ہر وقت ڈسکس کرتے سرچ کرتے ہیں عام طور پر اتنی زیادہ ڈیٹیل میں علاج کے دوران جانے کی ضرورت نہیں ہوتی بہت سارے پیرنٹس کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو دکھانا چاہتے ہیں کیا دکھانا چاہتے ہیں جب آپ آتے ہیں کلینک میں تو عام طور پر بچے کے لیے وہ محول سارا سیچویشن ساری بلکل نئی ہوتی ہے وہاں ہر چیز بتائی سمجھائی نہیں جا سکتی وہ رٹے رٹے جملے سمٹرمز ہوتے ہیں جو گوگل نے جو آرٹیزم سنٹر والوں نے جو سیشنز والوں نے رٹوائے ہوتے ہیں بچے کے ایکچول جو بیہیوئرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو عام حالات میں روٹین میں جو ہر وقت آپ دیکھتے بھالتے سمجھتے ہیں اس لیے میرا طریقہ علاج یہ ہے کہ میں ماں باپ سے یہ ارز کرتا ہوں کہ آپ ہر وہ چیز ہر وہ معاملہ بتائیں جو آرٹیزم سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں مگر آپ کے بچے بچی میں وہ خاص معاملہ ہے اس کے آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے اس کو آپ نے سیدھا سادھا لینا ہے ایک کیمرے کی طرح دیکھنا ہے اور سمجھانا ہے بہت سارے ڈاکٹرز حضرات بھی حیران ہوتے ہیں اور ماں باپ بھی حیران ہوتے ہیں کہ ہم آرٹیسٹک بچوں کا کیس کیسے لیتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ ہم دکھائیں گے نہیں تو آپ بچے کا کیس کیسے لیں گے یعنی دیکھنا کیس لینا ہے یس ابزرویشن بہت 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 اہم ہے لیکن بلہ موم آرٹیسٹک بچوں کے لیے یا ای ڈی ای ڈی بچوں کے لیے یہ اس لیے اتنی زیادہ اہم نہیں ہوتی کیونکہ ماں باپ آور کانشیس ہوتے ہیں نئی جگہ پہ اور پھر ویٹ ہوتا ہے کلینک میں بعض اوقات ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ بعض اوقات جہاں سے آپ آئے ہیں وہ خود ایک عجیب و غریب سیچویشن ہوتی ہے کہیں دور سے آ رہے ہیں آہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں کسی آرٹیسٹک بچے کے ویسے تو کسی بھی بچے کے لیکن آرٹیسٹک اور ای ڈی ای ڈی بچے کے سیچویشن کس خاص محور میں بلہ موم افضل کرنے سے آپ حتمی نتیجانی نکال سکتے یس کوئی نہ کوئی ہیلپ مل سکتی ہے لیکن اگر پیرنٹس اور موالج رابطے میں ہے وہ ضرورت کے مطابق ویڈیو بھی سکتے ہیں ضرورت کے مطابق کوئی بھی سیچویشن اس کو شیئر کر سکتے ہیں وہ کھانے پینے میں ہو سکتی ہے وہ سونے جاگنے میں بھی ہو سکتی ہے وہ کسی خاص انداز میں اظہار کرنے سے ہو سکتی ہے وہ دوسروں سے ملنے ملانے میں ہو سکتی ہے پارک میں ہو سکتی ہے مول میں ہو سکتی ہے کھلے میدان میں ہو سکتی ہے کسی انیمل کو دیکھ کے ہو سکتی ہے بے شمار فیکٹرز ہوتے ہیں ہر بچہ مختلف ہے ہر لحاظ سے اور خاص طور پر ہر آرٹسٹک بچہ مختلف ہے ایسے بھی پیرنٹس دیکھے ہیں جو ڈسکس کرتے ہیں ہمارے دونے بچوں کو آرٹیزم ہے اور وہ شروع ہوتے ہیں تو یہ اس میں ہے اس میں نہیں ہے تو میں سب سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آرٹیزم کو بھول کے بچے کے مسائل انڈوییولی ڈسکس کریں جنرلائز نہ کریں چیزوں کو آج کی اس تمہید کے بعد جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ بچوں کے جسچر کی ایک سیریز چلائیں گے کہ بچے بیہیو کیسے کرتے ہیں بچے ایکسپریس کیسے کرتے ہیں بچے منیفیسٹ اس طرح کرتے ہیں کسی خاص سیچویشن کو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایسی جسچر سیریز میں کہ بچے بلعموم کسی خاص کام کے لیے ریپیٹڈلی لگے رہتے ہیں کوئی خاص بات ہو سکتی ہے بے شمار ہیں ہمارے پاس جسچر لیکن آج کا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچے چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں گاڑیاں ہو سکتے ہیں کوئی بھی چیز جس کو وہ اوپر نیچے رکھتے ہیں ترتیب میں رکھتے ہیں لائن میں رکھتے ہیں مثلا گاڑیاں ہیں تو ان کو ترتیب ایک سسٹم بار بار ریپیٹڈلی کر رہے جائیں گے کر رہے جائیں گے یا کوئی ٹوائز ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر رکھے جا سکتے ہیں وہ کوئی بھی ہوں وہ اسی طرح رکھتے رہیں گے پھر گر جائے گا پھر نیسے رہ سے رکھیں گے پھر گر جائے گا اس پر لگے رہیں گے لگے رہیں گے بال پکڑیں گے تو کسی کے بال پکڑے رہیں گے چھوڑیں گے نہیں بہت ساری بہت ساری اس میں سیچویشنز ہیں میں آج کے حساب سے جو میں میڈیسن بھی بتانے لگا ہوں جو جیسٹرز ہیں اس کو پہلے ہم ہومیپیتھی کی زبان میں یعنی روبرکس میں پڑ سمجھ لیتے ہیں کہ لٹریچر میں یہ ٹاپک کیسے آیا ہے اور ایسے بشمار ہیں ہم ون بئی ون ان سارے جیسٹرز کو بچے کے ایکسپریشن کو ہم لیں گے اور اس کی دوائیاں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا دوائیاں ان جیسٹرز کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہیں یہ انٹری پوائنٹ ہے یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ آگے اس بچے کے پیچھے زندگی میں آگے کی زندگی میں کیا کیا پرابلمز آ سکتے ہیں اور وہ آرٹسٹک بچوں کا علاج ہے ایک انٹری پوائنٹ ہوتا ہے پھر ہم باقی چیزیں اس سے سمجھ جاتے ہیں کہ کیا کیا اور ہو سکتا ہے ہومیپیتھک ریپیٹری میں یہ تاپک یہ موضوع اس طرح آیا ہے کہ مائنڈ چپٹر میں ہم جائیں گے مائنڈ چپٹر کے اندر ہے جیسٹرز میکس جیسٹرز میکس کے اندر ہے ایکشنز ریپیٹڈ ایکشنز ریپیٹڈ کے اندر ہے سٹیکنگ ٹھنگز چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے سٹیکنگ کیا ہے ارینجنگ کسی چیز کی ارینجمنٹس ہے اور خاص طرح پر ساپ ستری اچھی چیزوں کی ارینجمنٹ ہے ان کو بچہ ایک خاص انداز میں اکٹھا کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو ترطیب میں بناتا ہے بگارتا ہے لگا رہتا ہے یہ ٹپیکلی عام طور پر بہتر صاف ستری کلرفل چیزوں کا ہوتا ہے ایسے ہر چیز نہیں مثلا کپڑے اٹھایا تو لگا ایسا نہیں بلہ موم جو اس کے لیے اٹریکٹیو ہوں اس کا ڈھیر لگائے گا اس کو ترطیب دے گا اس میں آگے بڑھائے گا ایک تو ہم نے لے لیا سٹیکنگ ٹنگز اور دوسرا ہے مائنڈ چپٹر کے اندر ہے جیسٹر لیکس جیسٹر میکس کے اندر ہے ریپیٹڈ ایکشنز ریپیٹڈ ایکشنز ریپیٹڈ کے اندر ہے کٹنگ ٹنگز اس کی بھی یہی دوا ہے چیزیں وہ کٹتا رہتا ہے بچہ تیسرا ہے اگین مائنڈ چپٹر کے اندر ہے جیسٹر میکس جیسٹر میکس کے اندر ہے ایکشنز ریپیٹڈ ایکشنز ریپیٹڈ کے اندر ہے تیرنگ ٹنگز چیزیں پھاڑتا رہتا ہے توڑتا رہتا ہے اس کی دوا ہے ویریٹرم آلبم پڑا سام آگے بڑھاتے ہیں میں اس کا پھر ترتیب اور دوا کتنی لینی چاہیے کیسی لینی چاہیے وہ بھی میں آپ کی فضلت میں عرض کرتا ہوں ویریٹرم آلبم کو میں لکھ دوں گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سپیلنگ بھی اور اس کی پوٹیلسی بھی اور ڈوزز بتا دوں گا اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں گاڑیوں کا جیسے میں نے کہا مجھے یاد ہے ایک میرا پیشنٹ ہے جو وال کلاک کو ہی اس کی ہر بات اس کے گرد بھومتی ہے وال کلاک کئی بچے لونر سسٹم کے مطابق چلتے رہتے ہیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کوئی کسی چیز کو ان کے اندر دن رات وہ اسی میں ہی لگے رہیں گے جو ان کے اندر فکس ہے مثلا علماری کی دراز کھولتے رہیں گے بند کریں گے کئی لائٹس جلاتے رہیں گے بند کریں گے کئی فین کو چلائیں گے پھر اس کے ساتھ خاص قسم کا ریپیٹڈ اپنا بیہیوئر شو کریں گے ان کا بیہیوئر بھی ریپیٹڈ ہوتا ہے وہ ایکشن بھی ریپیٹڈ ہوتا ہے اور چیزیں بھی بے لموم وہی ہوتی ہیں کئی بچے ماں باپ کہتے ہیں کہ وہ ایک شرٹ ہر وقت پہنے گا ایک ہی شوز پہنے گا ایک ہی خاص قسم کا پیٹرن اس کا چلتا جائے گا چلتا جائے گا یہ بہت زیادہ اہم ہے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں جس میں میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ہیڈ بینگن کرتا ہے بچہ مثال کے طور پر بہت کچھ ایکشنز ہوتے ہیں جو بچہ ریپیٹڈ لی کرتا ہے بچی ہو بہت پات بڑے ہو کے بھی یہ کرتے ہیں اور یہ صرف اور صرف ان بچوں کا نہیں ہے جو آرٹسٹک ڈائگنوز ہو چکے ہوں یا ایڈی ایڈی ڈائگنوز ہو چکے ہوں یا کسی اور بیماری میں مفتلا ہو چکے ہیں یہ عام بچوں میں بھی اگر ایکسیسیو ہے زیادہ ہے اور بہت زیادہ حد سے زیادہ ہو رہا ہے چاہیں وہ آرٹسٹک ہیں یا نہیں ہیں ان کا بھی یہی علاج ہے اور اس کے پیچھے جو وجوہات ہوتی ہیں جو مسائل ہوتے ہیں ان کا بھی یہی علاج ہے ہومیپیتک میڈیسن ویریٹرم آلبم 200 پوٹنسی میں 200 پوٹنسی میں دس کترے صبح اور دس کترے رات دس بارہ دن دینے سے یہ کیفیت بیلنس ہو جاتی ہے اگر بہت زیادہ دوائیاں نہیں دی گئیں اور بچہ کافی سارے مسائل اور میں الہدان خاصتہ مقتلع نہیں ہے تو امکان ہے کہ یہ آرٹسٹک ایشیوز جو ہیں ایڈی ایچ پی کے جو ایشیوز ہیں بہت سارے اور ہوتے ہیں وہ بھی واضح طور پر بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے مگر یہ بات تیہ ہے کہ ایک میڈیسن سے یا ایک ہی وقت میں اس طرح کے مسائل کو حال نہیں کیا جا سکتا بعض وقت اس سے پہلے کوئی دوا دینی پڑتی ہے اگر بہت زیادہ دوائیاں نہیں ہیں بعض وقت ماں باپ کے ایٹیچوڈ کو بھی تھوڑا سا پلاس مینس کرنا ہوتا ہے کئی اور کیفیات بھی اگر مل جل کے اشارہ دے رہی ہوں تو ان کو بھی سمجھ کے میڈیسن کو آگے چلایا جاتا ہے آرٹسٹک بچوں کا ٹریٹمنٹ چاہے وجہ کوئی بھی ہو عام طور پر پانچ چھے مہینے ضرور لیتا ہے اس لیے یہ خود نہیں حل کیا جا سکتا ہمیں پیتر میڈیسن سے مسئلہ نہ صرف ایک حل ہوتا ہے بلکہ اس کے آگے پیچھے بھی کئی ایشوز واضح طور پر بہتر ہوتے ہیں یا بہتر نہ بھی ہوں تو اس سے گائیڈنس ملتی ہے کہ آگے کونسی میڈیسن دینی ہے پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے شکریہ